السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے باہر تو آپ لوگ بلکل بھی نہیں جا رہے ہوں گے جو کہ ہم سب کے لئے بہتر ہیں جی ہاں بچوں کی ہو گئی ہیں چھٹیاں اور گھر میں رہ رہے کے ایم شور آپ لوگ کے بچے بھی اسی طریقے سے مستیاں کر کر آپ کو پریشان کریں گے لیکن کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا بچوں کو تھوڑی بہت ایکٹیوٹیز میں ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں لیکن بچے تو بچے وہ لوگ بھی ایکزاست ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ گھر پھر میچ بھی گھر میں بہت کرتے ہیں تو جی ہاں تو یہاں پہ میں بچوں کو پروجیکٹر پہ موی لگا کے دی تھی کہ شاید وہ تھوڑی سی دیر بیٹھ کے دیکھ لیں اور لوگ بھی تھوڑا انجوائی کر لیں کیونکہ پڑھائی بھی ان لوگ کو جتنی کرا لو ایکٹیوٹیز بھی کرا رہو لیکن بچوں میں مشلہ انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ بھاگتے دوڑتے اور کھیل کود میں ان کا زیادہ دہان لگتا ہے تو جی یہ تھا فرائیڈے کا دن موسم بہت ہی زیادہ پیارہ ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ بچوں کو بھی تھوڑا کام پہ لگایا جائے اور ہم سب نے ملکے سہن کی صفائی کی تھی اور آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں ہوں گے تو پلیز گھروں سے بہار نہ نکلا کریں اور گھر میں تھوڑی بہت ایکٹیوٹیز کر کے خود بھی انجوائے کریں بچے بھی انجوائے کریں بچوں کو گھر میں ہی کچھ ایسی اسٹاف لا کے دیں گے بچے گھر میں آرام سے انجوائے کریں تو آج فرائیڈے کی نائٹ تھی اور ہم سب نے سوچا کیوں نہ جب گھر میں ہی ہے تو تھوڑا سا باربیکیو پلان کیا جائے تو یہ ایک دم فٹا فٹ پلاننگ ہوئی تھی اور ایک گھنٹے کے اندر ساری میرینیشن کی تھی یہ چکن تکا تھا تو اس کے اوپر چکن شان کا تکا مسالہ اور مہران کا تندوری مسالہ مکس کر کے ان تکوں پر لگایا تھا اور بلیف کریں کہ ایک گھنٹے سے کم ٹائم ملا تھا اس میرینیشن کو بلکہ آدھا گھنٹہ ملا تھا لیکن یہ بہت ہی زیادہ جوسی اور ٹینڈر بنے تھے اور یہ ہے ملائی بوٹی تو ملائی بوٹی کے لیے دہی 3 ٹیبل سپون لیا تھا دھنیا کی آدھی گھڑی پودینہ اس سے بھی آدھر کانٹیٹی لیا تھا ہری میرس سے لیتی لیسن لیا تھا کالی میرس اور ملائی کی دو ٹین لیا تھے سب چیزیں مکس کر کے میرینیشن لگا دی تھی اور پھر سکیورٹس میں ان کو لگا دیا تھا تو یہ بھی بہت زیادہ سوف جوسی اور موائس بہت زیادہ مزے کی بنی تھی تو آپ لوگ بھی اپنے ویکنڈز کو اس طریقے سے انجوائی کر سکتے ہیں ایسی چیزیں بنا کے اگر آپ بہار بار بی کیوں نہیں کر سکتے تو آپ گریل پان میں اس طریقے سے بار بی کیوں کیے کریں اور یہ کیمہ تھا جس میں صرف سیکھ کباب کا مسالہ لگا کہ ڈائرے کالمونیم فائل کی ٹریس پر رکھ دیا تھا تو ہم سب نے تو اپنا الحمدللہ ویکنڈ بہت زیادہ انجوائی کیا آپ لوگ کے ویکنڈ کیسے جا رہے ہیں اور آپ لوگ اپنے بچوں کو کس طریقے سے مصروف رکھتے ہیں تو مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور جب تک کے لئے آپ لوگ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا انشاءاللہ اس درونہ وائرس ہم لوگ جلدی باہر نکل آئیں گے کہ سارے کرائیسس انشاءاللہ بس پینک نہیں ہوئی ہے بچوں کو بھی سکھائیے کہ ہر تھوڑی سی دیر کے بعد وہ لوگ ہینڈ واش کر لیا کریں کسی بھی گندی چیز کو ٹچ کریں تو ہینڈ واش کرنا لازمی ہے سینٹائزر یوز کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ فل انجوائی کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ